پدرت بھتری اندھ کے لاشا گول بے کہ کھانے کھانتی نہیں آئی اپنے نہیں دیدگی دیو جراج کے پانی پینے نصیب ہویا آسیات نہیں اور ہرارے کچھ دوتے پہ آسے بیرا یاد آگئے دیو بچا لیا آسید سجاد نو بھی بچا لیا آسید ایک شخص آدھا جو ایک پرعظمت مستور نو میں جلتے خیمے دے دروازے تا کھڑو ہے ڈٹھا قریب آنگارز بی پی بی ہٹ ونجر خیمے کو آگ دے میرے دے بچا ویسی فرمائے دیئے میرا بیمار پوتر خیمے دا اندر لے گیا اجابر وزہ وینی اداگ دا سرے کے مجبور کرنا بارا وزہ بدریئے دی محبت اے آنا جو میں تھوڑی دیر دو مارڈ ٹٹھا بری دیدی لنا خیمے د گئی ہے بارا آئیے تا کمر جنگی ہے یا آس اپنی بی مال وفرکان تجایف کارب رید لطاق شواید اپنی درد یمین وشبال اپنی دیگہ دو دیدی اگی دے گی ایمینی فردی محبت اگی دے گی ایمین عبا اگی دے گی ایمین ایمینی اکبر یا آلہ یا آلہ اگی دے گی ایمین اے آس اگی دے محبت اگی دے گی ایمین ایمینی اگی دے گی ایمین 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 خیمت اگی دے گی ایمین ایمین اے آزان دوستو اہزان کہہ رہی ہے کہ یزید بھر گیا باوازِ بلند سلوات پڑھو آلِ محمدِ ذاتِ حضراتِ قرامی القدر وقتِ دامان تھی کنجائش نہیں میرے پاس توجہ رکھو ایک جملہ عرض کرنا چاہنا جنابِ بطول جدہ دنیا تو ٹرین جنابِ زائنبِ عالیہ نسٹ کے عادین زائنہ بچڑات زدگی دیاں تین راتیں تینئی سمنا انہیں ماہ رمضان جڑرون دنی یتے آئے انہیں ماہ رمضان میرا بچڑا تینئی سمنا تیرے بابِ عالیہ نوزر لکسی تو یتیم ہو ویسے کوفہ دے بادارانچ آوازہ مرسن کات گوتل الامیر المومنین دو جا میری سائن ارشاد فرمایا ہے کہ دامی محرمہ کا ٹھجر نوزر نہیں سمنا ہے تریجا میری سائن فرمایا ٹھاوی سفر آج دی رات جیری گزر گئی ہے بچڑا زائنب تیرے ویل حسن نوزار مرسی اے مسلمان ذات دیسان وال جنازہ تفہ نکرن نڈے سا عدادارو میری سائن کی اس نصیت نو میری سائن کی میں نبھائی ہے دامی محرم دی دیگر ڈھلن تو پہلے حسین علیہ السلام فرمای دینے حل من ناصر یان سرنا اے کو جرمہ غریب حسین دی مدد کرے میری سائن آواز دے گیا دی امان دا جایا غربتے ہو کے ناڈے جے تیری فوج ماری گئی ہے یہی دے جا بھیڑی زندہ ودی آئے روڑ والے ہو میں صدقے ہو پوانا میری سائن آدی اویر غربتے ہو کے ناڈے ایک بار خائمے آ اللہ آتا رہو مظلوم کربلا خائمے آئین آگے آتے نے امان دی جائی میں پرانی پوشاک دے گیا میری سائن آواز دے گیا دی اویر پرانی پوشاک کیا کرنی ہے لی میری سائن جیڈا دیتی ہے تکڑے تکڑے کر کیا کافر میں دے نمائیں جیڈا لباس پیسا میری شادت باد مسلمان لباس لیکن سرم میری سائن آواز دے گیا دیئے مہنڈا ایک مشرائے بھی امان فرمائے دے نمائیں جیڈا مشرائے میری سائن آ دیئے مہنڈا آکھا مہنڈی امان دا جایا تے پوشاک پرانی پانی اوہ جے آگئی مربت اوہ مہنڈا چان میرا دل بھیڑی دے ازمانی سائنہ دیئے تو جان دا ہے مہنڈی کون ہے خالی تے مہنڈا کو مہنڈا حسان پیرا رہی اوہ تو حسان میرا دی ہی جا رکھتا ہے اوہ مہنڈا سامن نیر بھیڑا رہی اوہ دا ہے مہنڈا کربلا دے بیتان کی دیئے دے بیتان کر کے میرے آقا خائمہ دے بہر آئے آگیا تیرے حل میں ناظر یاں سرنا کو ہے جرا میں کوئی سوار کراوے بڑا جلدی دینا میں پڑھتا اوہ دا ہے مہنڈا حسان پیس سوارا کیوں کو جادا مہنڈا حسان پیس دے گھوڑے دو جنے آب آہ دے کے نمی ان کو آتے نے منوس چاہ دی کی کچھا میری بھائیں زینب کو کس بانا دیکھے آدادہ و مدرومہ کربلا نے حل میں ناظر یاں سرنا ناؤں پہ دیتا ہے جناب حسن دا بچڑا جن دا نام عبداللہ آب آہ دے کیا دا خوپی اممہ میرا چاچہ غربہ دے ہو کے وڑا دے میں دان دو گائنا میری سائنہ دیئے ناؤن میرے حسن دی نشانی آب آہ دے کیا دا دے اممہ من بتڑ دے میرا بابا نراض ہو سیا آدادہ رہو جناب عبداللہ دور کے اس جاتے گھنجل جاتے رو سائنہ دیتا ٹرکے گھن میری سائنہ دیئے اگممہ کاسم دی کر گئیے تیسا تا وسطہ گھر پر آباد اوہ منتو میدان دو ٹرپیا ہے ندرور سہارے مادے جناب یہ تُو بلیا باپس آگر نیوہ ہاں تَنگے تُو خراص جہاں بھرے اتون نال سجاد دے باکر دے کر خوبیاں دی امدہ دے ازادہ رو موبائے چاچے دے کول لٹا ہے اتنے دائشمر ملہون تروار لائے کیا ہے آیا تھا حسائن اسنو توٹو رہے یا نہیں دورا اس ملون نے برپور جوانی دوار کیتا ہے ابداللہ دا سچا بازو کلم ہو گیا بوجہ وار کیتا ہے کپا بازو کلم ہو گیا اٹری جوار کیتا ہے جتا ہے تر نہایا حسائن کی جو لیچ جنہائے ازادہ رو ٹکو ایک کربلات و آباد جنابِ حسن دیا یہ شابہ سبداللہ پیودی جا رکھیے ہوئی تے بیرادی آواز بیراد گاندے پہئیے تر نہایا حسائن فرمائیں دے اوہ نہ دور کھڑو آنے رو ممنویر نہ حسان رضائے اوہ تینے کم سے نہ پتار عبداللہ نے کی کی سنات پاس آدائے سیادتہ میں حال سے کمی اور نہیں اٹھتا سنگدہ کہ یہ ملت غریب تلائے اوہ کہ ہی کہ اسگر میں دفعن کی تہیدو جا اسگر تو اللہ میں نے اس سے پہلے بھی اعلان کی ہے کہ دیرہ غازی خان سے انیسے دوڑا زوار حسین گور انشاءاللہ پانچ بجے کچھری بزار چوف میں اپنا حلقہ لگائیں گے تابوت کی براندگی کے وقت دیرہ سمائی خان سے داد مدرم علامہ ملک جاہ صاحب کی بلہ بھی بڑی فساد و بلاغت دنال اور توڑے ایمانانو روشن کر رہے ہیں ان ولایت اہلی ابی طالب دے ذکر دنال ملکے صلوات پڑھو محمد و آل محمد اس گلتے سارے آنڈا اتفاقے کہ رسول اکرم میراج تشریف لے گئے جدا رسول اکرم چوتھے آسمان تے پہنچے حکم خداوندی ہویا کہ اے میرا نبی اے میرے آنڈا نبی اے میرا سید الانبیاء نبی اے میرا سید المرسلین نبی اے ذرا میرے آنڈا نبیانو جماعت تکرا سن دے پہو یا کوئی نہ اے ذرا میرے آنڈا نبیانو جماعت تکرا ساڑے نبی خاتم المرسلین نبی سید الانبیاء نبی سید المرسلین نبی وما ہنٹکوان الہواز مستاق نبی نے نبیانو جماعت کرائی جہاں میرے مہترم جماعت ختم ہو گئی اللہ نے فرمایا کہ میرا نبی انہاں نبییاں تو پوچھ لے تو انہاں نبوتاں ملیاں کے بیٹھے ہوئے ہو ٹھیک ہے ہو تو انہاں نبوتاں ملیاں کے نبی نبییاں تو پوچھیا کہ انہاں نبیوں تساؤ تسائی تو انہاں نبوتاں ملیاں کے رسول اکرم پوچھیا تمام انبیاء نے بیت زبانوں کے عرض کی تھی کہ یا سید المرسلین نبی اے سید المرسلین نبی خالق اکبر نے ساتھ اللہین ترہ اقرار جب تک سو ترہ اقرار نہیں کیتے خالق اکبر نے سن زیورے نبوت نالہ راستہ نہیں کیتا سن زیورے نبوت نالہ راستہ نہیں کیتا نبی پوچھیا تساؤ ترہ اقرار کہیں جب تک سا کیتے نہیں خدا انہیں خدوس نے تو انہاں نبی نہیں بنایا تمام انبیاء نے بیت زبانوں کے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ سب تُو پہلا خالق اکبر نے ساتھ اقرار لیا اپنی توحیدہ یعنی سپریا شہدو اللہ لا الہ الا اللہ سن قسم اپنی آن نبوتا دی بیت کیوں نا سن قسم اپنی آن نبوتا دی خالق اکبر نے سن نبی نہیں بنایا دوسرا اقرار تے محمد مصطفی رسالت لیا یعنی سپریا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ سن قسم رب اکبر دی ربو بھی یہ دی اے دو اقرار کر لینے باوجود سن خالق اکبر نے نبی نہیں بنایا جب تک سا تیرے برا علی ابن عبی طالب دی ولایت بھی گوائی نہیں دی اس وقت تک خالق اکبر نے سن نبی نہیں بنایا جدو اصفر لیا اشہدو انہ علی انوالی اللہ خالق اکبر میں سن ریور نبوت دینا علا راستہ کر سو لیا وقت دی نلاکت امد نظر رکھ رہے ہو یہاں بختوں دا انشاءاللہ لطفہ ویہاں ادا پی ایڈی ازمتِ مالے کل ہی دیاں دیاں کونڈا جملہ پہ آدھاں ایڈی ازمتِ مالے کل ہی دیاں دیاں رب جانے کی میں کوفا و شاند بہدارت رول کے مر گئیں میں ببتہ داں ادا پی ایڈی ازمتِ مالے کل ہی دیاں دیاں رب جانے کی میں کوفا و شاند بہدارت رول کے مر گئیں میرے قبلہ ہر کوئی آدھا سیں آلِ محمد نو مندے آن ہر کوئی آلِ محمد نو مندے آن زہراد اقل و زخمینہ ہوئے آن ہر کوئی آلِ محمد نو مندے آن زہراد ادرگاوانا جلائے نا ہر کوئی آلِ محمد نو مندے آن حسین دا اکبر ذہین تنل ہوئے آن ہر کوئی آلِ محمد نو مندے آن کاشم جلاش پامال نہ ہوئے آن قبلہ ہر کوئی آلِ محمد نو نہیں مندہ جدہ آئیے نا یارویدی رات اے بغیرت آجنلوٹو تورکات علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آلے رسول کو حمید ابن مسلم راگیے جدہ خیام ربھا لگیے نا باز خطبہ پر دن کہیں خیمہ جلونجیا مصورات بیکھیں بچا منجینا او خیمہ جلونجیا دوہیں بچا منجینا علامہ حسین بخجڑ اپنی کتاب چلے کے دن اینج نہیں بہترتیب نہیں بہترتیب آگے لگیے جدہ تمام خیام جل گئے بیمار بخیمہ باپی رہ گیا زہر آگی دیا یہ بیمار بچے دے خیمیچ مو ڈالا کیا دیئے سجاد بچے اٹھنی میں آکے رکھو دیکھا تے خیام چاہ گئے سجادیا تھو لیے سارا پسوے کیا دن یا امتی اے نارداؤ کے اے زہر آگی دیئی تیری چادر کن گئی میری سینڈ موت ماتم کر کے ہاں دیئے سجاد بچڑا تیرے پونے کا تیرے نیدی انار رہے میرے مظلومِ کربلہ دیش پرسیدی فبولیت راستی صلوات کو کابلہ دیش پرسیدی دیگی دیش پرسیدی دیش کو عمر Please موسیقی 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 قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین من نی وانا من الحسین صلوات دعای خواستی دعا سران دعاہ 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 قہمت دعاہ سادی احمد اسلامی کو اپنی بات در حضور فرمائے میرے لسد کا اس باپ ذکر در اثاریاں گزشتہ غلطیاں کو معاف فرمائے میرے اللہ حوادثہ کے زمانتِ قولی قصہ کو معاف فرمائے جتنے اب آپ دوستان سادہ تمہیں میری اپڑے گھرہ بھی چھوڑ کے اس باپ ذکر درہن میرے اللہ بیند گرہ دے اس باپ ذکر درست کا سارے صاحبان دے خراتے خیر و مرکتہ نزول فرمائے میرے اللہ جینا بیماران دو عادی انتماس کیتی ہے اٹک تو راہی امام اور مومن دے اہلی بیمار حساد محترم کی بلا کمربال شاہ صاحبزی والدہ وہ بیمارین میرے اللہ صدقہ بیمارے کربلا دا جملہ بیماران کو شفای جاتا فرمائے صدقہ جناب سیدہ روگاب تھی اجلی چھولی دا میرے اللہ اس پاک مجلس دے بھی جتنیا جھولیاں سکھنیاں اولاد واسطے میرے اللہ انکو اولاد نرینہ دنات آباد فرمائے میرے استاد معظم کی بلا علامہ ملک اجازن نجفی شاہب ورن سائب مستعدام فرمائے حال محمد صدقہ میرے اللہ یہ میں انسان کو ذکر حسین سنان دی سعادت اور کشبختی نصیب فرمائے یہ میں مقصد حسین کے عمل کران دی توفیق نصیب فرمائے میرے اللہ اشاہ کمران تو پہلے توبہ دی توفیق نصیب فرمائے علماء حقہ دی سائے اشار سرعت قائب دائم فرمائے سرکار حجت اضبور جلد فرمائے میرے اللہ مردے چائم اشاہ کو حسین لی مدد نصیب فرمائے قبر دی ادھیری کو اٹھی چاہاں کا حسین لی مدد نصیب فرمائے طبیعت بند جائے بھی تا آمین آکھے میرے اللہ دی ہارا قیامت دباؤ تھی مشکل لباؤ الحمت بغیر سایہ نہ ہو سی توسر تویلہ بکوانی نہ ہو سی اس مشکل دن اشاہ کو مرشد حسین لی پاک سیدہ مانگی شفاعت نصیب فرمائے اینہ دعائی نے کبول یا دعائی سے ایک سونی سلوات پڑھ چھوڑا مجلس حسین اللہ دی یا تنے میرے آقا حسین کو ہی کی انعام عطا فرمائے جدہ دس محضم دے دن میرے مجلوم آقا نے اپڑا سارا گھر اٹھا چھوڑا اپڑے جوان نادان ممان سارے دے چھوڑے تے اپڑے آقا کو بھی پیش کر چھوڑیا ذات توید فرمایا حسین تے اپڑا سب کچھ میرے رستے چھوڑا چھوڑے تے اپڑے گھر بچائی شاید ہوئے جی تُو کیا سمجھ دے کہ میرا ذکر لاسی تکو مٹوے سے نہیں نہیں حسین میں کہے دا اُدھا نہیں رکھے دا تیرے بچامر تو بعد جت جت میں خدا ہو ساں اُتھ 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 تو حسین اسے بندے کچھ تنگیں نوازیں مہزم دا جان چڑے سیاں گیا مجلسہ شروع تین جلسے جلوس ماتام نیازہ سبیلہ آج ہو گئی ہے نا چھاوی سفر ہٹس ربیوں لبل تک سسلہ جاری رسی ہیں کچھ بندے تنگیں لیکن کچھ خوش نصیب سمجھ دیں جو اشاری نجات دا ذریعہ مجلسِ حشین نہیں آبائشِ بخشش اور بائشِ نجاتِ فیل حقیقت دے مجلسِ حشین یزید تی شکست دائلانِ حشین دی فتح دائلانِ تیرہ تیمیرہ چوتھا امام جیدہ نام ہے ایلی لکب ہے ذین العابدین جیدہ اپڑے لٹے پودے کٹھے لٹے کافلے دے کٹھے بڑا دے شامیت پہنچا تو اس وقت اس امام دی حالت دے ہائی تھی کہ کمر چھکی ہو جائی تھی گردن چھکی ہو جائی تھی نگائیں بازارِ شام زمین دے پاسے آنے تھی ایک شامی نے قلبِ مقدسِ امام تھی اپنے بوزو کینے دا آلدہ تیر مارا دی کوشش کی تھی تھی کہ میں اس قیدی کو ہوں پریشان کرنا ہوں کہ اس سوال کی دائیو الاسیر کہ دی لیمنی الفلج یہ جیدی کربلات جنگ تھی یہی لیوی تھی خطہ گہنی تھی تھی اس دی خواہش کی آئی کہ جاتا ہے کہ دی جواب نہ دے سی کہ اے جی اگر جواب جیسی تو وہ جیسی یہ راستہ دیکھ رہے ہیں وہ اینہ دے مارت مارے گئے انتے بچے قید تھی کہ پسادِ حاکم دے شہر ہی جا گئے لیکن حالت ایک دے سکڑا امام دے حالت ہے جو کمر جھکی ہوئی گردن جھکی ہوئی نگائیں زمین دے پاسے اور اے حالت صرف شام دے بچے نہیں بلکہ اے حالت کوفی دے بچے نہیں بلکہ ہی کوفی نے اتر شوال کیتا ہے ہیڈی رسا کون ہے کون تھی نہیں کتھو دا بستہ ہے خاندان تے قبیلہ کیا ہیا تو میرے اس امام نے فرمایا میں سید میرا ناہلی وطن میرا مدینہ بنوحاشم نال میرا تعلق وہ کفی نے ایک کہا دے ٹھیک ہکمہ ہی نہ پہلے اسے دربار جھکے دیا وہ یادہ ہی میں سیدہ ہوں میں مدینہ ہوں میں بنوحاشم ہوں اس کے تیرے جھک پھار کے اس دا سارا وجود زخمی آئی سارا وجود زخمی آئی حتی کہ اس نہیں زخم دی یہ حالات آئی جو اس دا اخلا بھونٹ ٹپ ہوئے ترائے منتو ہوا جو پانی مگوایا گیا اس مونا اللہ مجبوراً اس وہ جی رازہ مدینہ سیدہ آشمیاں اس واپس موچ چھوڑ آئی کہ آقا اسمیدہ اللہ میرا رزق بانج ہو گئے وہ ٹھیک ہکمہ ہی نہ پہلے ٹھیک ہکمہ ہی نہ پہلے اسے دربار جو کہے دیا یہاں کہ وہ یاد آئی سیدہ مدینہ دا بنو آشمہ زخمی ہوں مردے باوجود نہ اس دی کمر جھوکی ہوئی جائی نہ اس دی گھر در جھوکی ہوئی جائی کہ نہ اس دی آنے بسم اللہ سے نہ اس دی نکائیں جھوکی ہوئی جائی باوجود دی زخمی آئی دربار ہی داخل دی آئی ایک سپیہ کھائی سلام کریں امیرے زخمی وجود نہ لنگڑائی بھر کے افاس ایت اعلانت کریں نا جائی بڑھائی اوٹ اعلانت کریں نا مالی امیر انسی وال حسین سیدہ مدینہ دا بنو آشمہ زخمی ہوں مردے باوجود ہوتی کمر سیدھی گردن چبی ہوئی پورے دربار دوش دشمنہ دیا کھج آخ پا کے جواب دے در آئے گئے تو یاد سیدہ مدینہ دا بنو آشمہ تیرے مجود تے دا ہیک زخم کوئی نہیں تیرے گردن جھکی ہوئی تیرے کمر نبی ہوئی تیرے نگاہیں جھکی ہوئی تیرے چوتھی امام فرمایا تو نا جاندہ تا میں دا سینہ اوجیڑ آیا ہی نا ہیک مہینے پہلے اس کو تینہ سنجاندہ تا میں دا ساما کون آئی نا ہوتے مسلم آئی میرے باپے دا صفیر ہے میرے باپے دا وکیل ہے وہ زخمی ہوڑ دے باوجود کمر صدی کر کے آیا گردن جا کے آیا اکھج اکھا کے آیا میرے وجود تے زخم جو کوئی نہیں تیرے گردن جھکی ہوئی تیرے کمر نبی ہوئی تیرے نگاہیں جھکی ہوئی تیرے اس تے میرے دویج فرق آئی تیرے اس دن آل ماما تے بھیڑی تے بھبیاں کوئی نا ہوتے مرحبا باپے مرحبا میں مسائل نہیں پڑھا نا کا اے تے بیئے منظر جاتے ہیں تا بھیڑا اس دن آل ماما بھیڑی تے بھبیاں کوئی نا ہوتے میرے دن آل ماما تے بھھنی بھویڑا دعا ہوتے شریف پتر دے رلے ماں قید تھی کہ شریف بھرا دے رلے بھینی قید تھی کہ باداریں حالت سمجھ گئے کربرا تو گن کے تے شام تک تے اے حالت تے اس حالت تے بادار شام تے ہکشامی نسل حرامی بغض و قین نا آلودہ تیر میرے امام زین الابدین دے قلب مقدس نے مہارم دے کوشش کی تھی استعادل امان الفلج کامیابتون تھی یہ کربلاج فتح کہیں دی تھا یہ اُزدہ خیال لینجے میں گردن جھکی ہوئی جھکی را سی کمر جھکی ہوئی جھکی را سی نگاہیں جھکی ہوئی ان جھکی آناشا یا تت جواب نہ دے سی اگر دے سی تو اوہ دے سی یہ رمائی دی خواہش ہے اللہ سنجھ لے اس شامی آکر کامیابی کہیں دی تھے یہ تری امام نے کمر احمد صدی کی دیئے پتہ نہیں معقول کو کیم پرداشت کی تا ہو سی لپس ہونے لپس میرا سیاں کمر احمد صدی کی دی اس گردن اٹھائی نگاہیں جھکی آناشا یہ شامی دے پاسے دیکھ کے آن ہا نے دی ہی دوپارہ دے و دہا دی ہی دھلا آئی دوپارہ دنی آئی شامی دے پاسے دیکھ کے آن یہاں سوال کی دینا اس دا جواب شون تھوڑی دیر دباد یہ دین دھل سی دین دھلا تاہار موزن مسجد اچھ ازان دے سی جدہ موزن بانگا بانگ دے سی نا وہ علان دے وچ بانگ دے وچ پہلے چار مرتبہ سی اللہ اکبر اللہ اکبر دباد دو مرتبہ سی اشہد اللہ الہ الا اللہ دو مرتبہ اشہد اللہ الہ الا اللہ تن پاد دین دھل سی موزن ازان دے سی چار مرتبہ اللہ اکبر دو مرتبہ اشہد اللہ الہ الا اللہ ذات توحید دی وحدانیت دی گواہی دے مرتبہ اشہد اللہ الہ الا اللہ دو مرتبہ دو مرتبہ اکبر دو مرتبہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اکبر دو مرتبہ موزن ازان دے بچ گواہی دے وے یزید دنہ نے دی یزید کام جا بے گواہی دے وے میرے جانے دی میرے بابا حسین کام جا بے کام جا بی دے واسطے دلیل سے امام نے بطور شبوت ازان کو پیش کی ہے اگر ازان دے قدر تیرے میرے دلیش ہے وقت امام تیرے میرے کل راضی ہے ازان دے قدر کوئی نہیں وقت امام راضی کوئی نہیں نماز دے قدر ہے امام راضی نہیں نماز دا مقام کوئی نہیں امام راضی کوئی نہیں امام عالی مقام آئین کربلہ جا تیرے اتمام حجت کریں دے رہ گئے ہیں تیرے امام کو نسیندر آئے گئے ہیں تیرے بار بار نسیندر آئے گئے ہیں اوہ کیلی حجت آئی جو رہی امام نے قائم نہیں کی تھی مدینہ تفین کے دے کربلہ تک امام دا موزن آئی مسرور ابن حجاج تیرے یوم تاسوہ جہد مطلق شیمہ سے فرمائے دے اللہ دی حسر اپیے جدد الحسین نو محرم دا وہ نہیں آئی یہ رجیم ایدہ مظلوم دادا فوجج بھی ریچ گیا اس نو محرم دی دی کے ارتباد امام نے حجت قیم کی تھی ہے حسینیت نے یزیدیت کے حجت قیم کی تھی ہے حسینیت نے یزیدیت کو صدا دیتی ہے پہلی گل کر سنا ہاں موزن آئی مسرور ابن حجاج نامی تیرے لاندہ کے اجان آئیے نماز پڑھی گئی ہے مغرب تیرہ شاہ تدھے امام نے اس موزن دوسر دہتا فرمینہ رہا جی آقا فرماؤ فرمینہ نے جیدی اگلی صبح پہ یاں دیئے آشور دی صبح اور دھمی جیدی کو اسا جا کے دیا اکثر مقامات تے دھمی پڑھی ہوئے ہیں پہ اکثر مقامات تے این نیتنا پڑھی ہوئے ہیں جو اکبر بانگ کی میں دیتی آئی فرمینہ نے مشرور اے ہونے تے ہی تو بانگ دینا ہے اے جیدی اگل ہون والی صبح ہوئے ہیں اے این صبح کو تے ازان نہ دے ہوئے آدھے نا آقا میری ازان خلاتے میری ازان جی غلطی ہے میں تا خوش تھی دا آنا مدینہ تو گن کے تے کربلا دے جنگلان تا ہی میں جو بانگا دے دے دا دیا 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 سون دیا آنیا میری حق کی دعا کرے نہیں ہو جائے نہ مولا میری ازان جی کوئی غلطی ہے سرکار فرمینہ نے نا تیری ازان ٹھیک ہے حت مند گا دے مولا وات منت اللہ میں کو رسا رکھیں دے کیوں کو سرکار فرمینہ نے میں ساریاں حجت آئینا آدھاتے کیم پیا کرےنا سویرے علی ازان میں ان دے کلوڑیوانا چاہنا جی دا لیجا میں جنان محمد دے لیجے دامی دے تائم دے جس وقت ہر سے پور سکون و سینہ مہینہ یزیدیاں گلسنا چاہنا محمد خوالی فوج جنیم ادھا محمد میں حسین جی فوج جنیم یہ آئے اس مقام تے حسینیت میں صدا دیتی ہے یزیدیت کو جو سا خیمیں پٹوائیں سطمی کو اب وہ یہ اچھویں گیرات ہی خیمیں پٹوائیں سطمی کو تے اٹھویں دی رات پانی کوئی نہیں اٹھویں دی دن پانی بند ناویں دی رات پانی بند ناویں دی دن پانی کوئی نہیں ناویں دنی پیلاند اگوان دی پیدا می دی رات تے تسے داویں دنی پھر سی تے موت دا بادار گرم سی ویسی میرا آقا حسین فرمائن دے ایک کال تا پیاسی میں تے کوئی دا سیندہ پیان تسا ناکامی میں میں حسین کام جا با سرکار فرمائن دے کبزہ تھوارہ میں دے پاس تس تھوارے فوجی بھی پی رہے تھوارے حیوان بھی پی رہے میں دے پردہ دار بھی تسس تے میرے بچے بھی تسس فوڑا پانی تے کبزہ اشادے پاسے پیاس تے مزر فوڑے انسان بھی پی رہے تھے حیوان بھی پی رہے میں دے پوجی تسسے میں دے سپاہی تسسے میں دے کمانڈر تسسے میں دے پردہ دار تسسے میں دے چھوٹے بچے تسسے کالا سی آشورتے کو آج پی حدث ہے نا قیامت تک حسینیت کام جا پے یزیدیت نا کام ہے کی میں سرکار فرمینین آج ہو گئی یہ نامی دیدی کے رکوانی پہ یہ دسویں تھی رہا کالا سی دسویں تے دن موت دا تھی سی بازار گلم تے کال دسویں تے دن ایک پیاس آنا میں شباب تے ہو سی پانی تے کم جائے تھوڑا ہاں کال دسویں تے دن میرا فوجی بتانا سپاہی نا جرنیل نا جوان نا میرے تس سے بچان دے بچوں کوئی ہیت بچا پیاس تو تھک کے تنگ تھی کے میں تو چھوڑ کے تھوڑے پاسے آ جاوے تو ساکان جا باؤ اگر کام تھوڑی فوجی توں تھوڑا جا جرنیل دریانوں کو چھوڑ کے حسین کو لنگھاوے حسین کام جا بے حسین نے یہ دلاج رکریت ہے دشمن نیدہ پہ یہ جو مسلسل ماتم کر رہے ہیں مجالس کر رہے ہیں کتنا روح پرور منظر بڑھ گئے جدہ مجلس تے مقام تے وقفہ ہوئے اور نماز تھے یہ دشمن کوئی پتہ لگ جا اسی آج نماز دین دو کس میں ہاں ایک نماز ہی میں ہے جو جی حسین ہی نماز ہے کہتا ہے حسین علی نماز ادا کی بھی ہے حسین کربل آج وقت فقیت آئی لاشندیات بھیج کھڑ کے پچھلے سالے میں جملہیوں پڑھ گیا ہوں یہ رہ جملہ رہ گیا ہی میرا دل چاند ہے اسے کو پورا کنا میری کوشش سے جی رہ جملہ پڑھا با مقصد پڑھ گیا کس سے دلہ داری کرنا مقصود نہیں لیکن یہ بھی جساں مقصود ہے جی رہ نماز تھا کچھ نہیں لگتا اور حسین تھا کچھ نہیں لگتا جی رہی مستور نماز تھی کچھ نہیں لگتی اور زینب تے کنسوم تھی کچھ نہیں لگتی تیری جیدہ تیری کوٹسی کار مربے رقبے ٹریکٹر ٹرینسر کار کھانے نہیں تیری جائدہ تیری اولاد بابا پڑھ سی تا پچھلے پڑھ سین اما پڑھ سی تا بیٹیاں پڑھ سین اسے واسے علماء فرمائے نناب آیا کر بچہ کو رات نہ لا کے آیا کر تو حسینیت سنے تیرے بچہ کو پتہ لگے حسین کون ہے کیوں میں ان بھیڑ بھیڑاتی بندیات بھج پس گئے جی اچھا کو نکھتا دی اے سال نے انت ترائیسو پیسٹھ دن تے انت ترائیسو پیسٹھ دن دے چھے یہ دے دی بھی کوئی تکلیف آئی ہوئے نا نکھ آیا ہوئے بیماری فوت کی تھی گھر رہے چھے ولا وقت سال اگر وہ دین آئے نا وہ ٹائم ہی جاتھ آئے نا وہ وقت ہی جاتھ آئے نا وہ نکھ ہی جاتھ آئے نا دھوئیں بھی منگر لگوئے نا میں دہا اللہ پچھلے سال ہی ہو دین آئی ہی ہو گیڑھ آئی دکھ تکلیف آئی ماتم دا کوہرام آئی میں دا اللہ ساں کوئی امتیانہ دے رہا دے ہیں میں دا اللہ ہوتے امان دے میں ہی میاں دے ہیں نا اللہ ساں تہرہ سیمان ساں ہی فرمیدے یہ سال دوچ اساتے ہوتے بھی ہیک دین بھی ڈاڑھا او کھائے ہیک راتی ڈاڑھی او کھائے دی جی ڈاڑھا کھائے ہو ڈاکو پر رمدہ رات گری او کھائیے ساکھ نہیں بھل دی ہو شام غریب آدھی ٹھبا دی آدھا مہدیاں ڈاڑھیاں چادرہ آئین کونا بچے ٹھبا دی آدھے جئی میں کھینڈ گیاں نیوے نمازی دی تصویر دھاگا ترٹ پوے دے من کے کھینڈ بہینے کہیں پاس ملاشان کہیں پاس مہدیاں ڈاڑھیاں دے مہدیاں ڈاڑھیاں کہیں ٹھبے دی گیٹ دے نال بیمار دی آہویاں دی ہاں یہ تھا ہی جلے ہوئے خیمہ دیاں چوبوں جو دوں پیاں نکل دا ہاں یہ تھا ہی ایک لاغ دھور آگ چھوڑا یہ جیڑے دوری چاہاں پڑھ دیا چاہاں پڑھاں یہ ساتھاں دے مہدیاں دے ہن دو سانے ایک سانے بزرگیرد ایک چھوٹا سانے مسجد آزم دے چھوٹے سانے جو گزید کے انہاں پہندا ہے اس سانے دا ہیک دروازہ کھلدا ہے مدرسہ فیضیہ دے اس دروازے دے کھڑھ کے انہاں ایک جملہ ایک سانت فرمایا ہے وہ با مقصد ہے میں دل جانتا ہے وہ تے کھو سنا چھوڑا اے جیڑے قسمت دیاں ہم جو حسنہ وہاں ویسے ہیں لیکن شرط ہے حارفان بحق الحسین ہو گئے انہاں فرمایا ہے ایلی تھی جدہ شام دے امن نبھا کے میں اپنے سرے کی ترجمہ کر دیا انہاں فارسیت پڑھے آیا انہاں فرمایا ایلی تھی وڈی تھی جدہ شام دے امن نبھا کے وطن تے ونجھ پہنچئے ناں مستور آنیاں پرچاوان پرسا دیوان ایلی تھی طریقی میں نبھتی رہی ہے بی بی حال دے وے آجے جا انہاں کو سارا حال دے گنے آنا بی بی عبرت دی انگل موچ پاک ٹھٹا سا بھر رہا آنکھیاں میں دی ایک حسرت رہ گئی ہے مرد دن تاکہ حسرت رہ وے وہ پوچھ دیا ان کے حسرت بی بی عبرت دیا میں ہاں ایلی تھی بچپن کو گھن کے اس دم تک میں زندگی دیاں جتنے ہی نمازیں پڑھی ہیں نہ میں شاریاں اول وقت دیکھ پڑھی ہیں نمازیں ہونے ہور کر لے اول وقت دی نمازیں ہور کر لے دین ٹھل لیتے فوراں پڑھو یہ اول وقت دی نمازیں دین ٹھو مدہ گھنٹہ پہلے پڑھو پہلے پڑھو پہلے پڑھو سیجھ پٹے تے فوراں مغربہ شاہ پڑھو یہ اول وقت دی نمازیں ادھرات اپنڈہ بی مدہ گھنٹہ پڑھو کزا نہیں تے نا کزا دی نیتنا نماز پڑھنی چاہی دیئے ادھائیں لیکن اس نماز کو اول وقت دی نماز نہیں آکھا جا سکتا دھمی ٹھٹے تے فوراں پڑھ چڑھو یہ شبو دی اول وقت دی نمازیں سیجھ نکلنٹوں پائنٹ دس منٹ پہلے نماز پڑھو وہ نماز ٹھیکے اول وقت دی نماز نہیں ہے دی ڈھلے تے فوراں پڑھو اول وقت دی زہرین سیجھ گھنڈے تے فوراں پڑھو اس کو آکھا میں دے اول وقت دیاں مغربہین دھمی ٹھٹے تے فوراں پڑھو اس کو آکھا میں دے اول وقت دی نمازیں شبو ہونٹن میں گال سمجھا گئے شاہ اولی دی ودی تھی تھڑا سا برکادی ہی خسرت رہ گئے مرد دم تک ڈھلی جھینو ایساں بچپن تو بھن کے اس دم تک میں اولی دی تھی جتنیاں نمازیں پڑھیاں ساری اول وقت دی پڑھیاں میں دی پوری زندگی دے بچ صرف دو نمازیں ایسی ہیں جی رہاں میں اول وقت اچھ نہیں پڑھ سکی میں کوئی ڈھل لگ گئے بہت دیر تے بعد میں پڑھیاں میری حسرت رہ گئی ہے انہاں بیبیاں پچھے دسا وہ کیڑیاں دو نمازان تے کڑھا ہاں بیبیاں دی شام غریباں دی مغرب تے عشاء لی نماز تبیت سرابتی ہوئے چھوڑا جتنا بکارتی ہوئے اللہ سچوڑے نیا آہ دیکھ ایلی دیتی اٹھ پھرا بوہتے کٹھے پہن بہت تردہ جنازہ پھی ہے خیمہ چو دھوپیاں نکل گئے انہاں پچھے بیبیناں کیوں ڈھل لگ گئی آئی کیوں دیر تھی گئی آئی بیبیاں دی روز گئی آم بیبیاں دی روز گئی آم پچھ دیئے نکیڑے کام میں چھا رج گئی آئی بیبیاں دیئے کیلے یتی ماں کو گھینا نیاں کیلے بھیڑی کو گھینا نیاں کیلے بھر جایاں کو ودہیک لما ایسا ہے بیمار پتر کو گانت جاک بیدہ دائما میں جو تھا آٹھ ربیوں لبالتہ انتہ دے رومان دی موسا میں ناؤں دا چان نازی دریاں خوشیاں شروع تھی ویسے اللہ سا اجیڑ گئی گھرانا بطولنا پرشا دے وڑا آیا بیٹھ ہمیں جبنے مسلم آدھے ویڈیاں کی نا ہوئے نا ہوئے نا ریٹھا ہوئے ایک مسلم رہے جری جلدے بلدے خیمے دے ارد گردے چکر کھڑی لے گی میں کو اندازہ تھی ہے کوئی قیمتی سمان رہ گی اور اسے آدھے میں نٹھے ہوا بی بی کھڑ کے آدھے اللہ اکبر آدھے اللہ اکبر دیرے نائموں کی بی بی جلدے بلدے خیمے جے داخل بھی گئی آدھے ویڈیاں کاندے انگو اندھارا تھی گے میں باندھا باندھا زمین دے بھائے گیاں میں آکیا سارا دی مارد مرین دے رہ گے نیتا مسطورے اللہ تیرے آنسوں قبول فرماوے میں تکوئے لیدی ریدی نماز سناوے لگا آدھے میں باندھا باندھا زمین دے بھائے گیاں میں آکیا رہے کے جیاں مندھا رہے شاندی مرد مرین دے رہے اوڑا مستوری خیمے جو جیندہ واپس نہیں بلنا آدھے تھوڑی دیر تھے یہ میں دیتھے ہوا بی بی کمار جھکائی و دیئے ایک بیمار کو چاہی و دیئے مقدر وادی و دیئے مرحبا 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 جوانی امار جوانی امار بسم اللہ بسم اللہ جوانی امار اللہ تیرے پر سے قبول فرماوے بی بی آنے روچ گئی ہم کہیں لے یتیمہ کو گھنانی ہم اللہ دے قصہ نہیں بھی بی بی دے گول ہو گئی دلے تیمہ جوہر کے کو گھنانی ہم اللہ دے گول ہو گئی اور رک رک کے پچھ دیا ہی تیڑے وال پورین کہیں لاب جاد آگے سنائی مجھا آئی ام مستور دے گولوں جن اچھیاں مہین دلال سمینی ہے آسکر دیمار روکیا جی سکینہ کوئی دی اللہ سب کھلی ہے یہ پھیل کوئی دا خدایا تیرے پیدا تیرے پیدا تیرہ دا دوسیز مر بی دا تو می آہ تو لیے مختب دی پاسے پہلی دفع مختلی سبیانی یک بات دی رائے جن ایرے آئے آجی مہینہ نبی آنے شکلہ روچے راہ نا سمجھے جو تائکو میلہ آیا میک دو ستاو سکینہ آئے دلال آجی مہینہ اکیف نا سنینی مہینر مہینہ دے دلال آجی نبی آئے نا سنیرے آئے آجی مہینہ لگلی شکینہ مہینی بھالی آئے ایک گوڑے سوار کو اندر اتنے ہی دیا بھیا جو ہمیں گا اللہ تو جو بے پروائے چاٹ رہاں کوئی نکار کار کھڑیا ودی بھین نگائیں جھکا کے مجبوری اللہ صاحب ودی بھین نگائیں جھکا کے آدھئیا ایشہ خال رہے تر سبیا ایشہ کوئی بچی دیتھیا اے عربی گوڑے سوار رک گیا دیتھی تا کوئی نیم لیکن میں دانداز آئے اسے پاسے اس بی بھیان روکیا دین دیتھی نیام دارے کی ملائی نواتا ہے ادھے مائن تسا میلہ گوڑ تساہی دری آتھے گیا پانی پیوہ مائن پانی پیدے میلہ گوڑای پانی پینا پیدہ گائن گائن میلہ گوڑ پانی چھوڑ دے دا میک کو سمجھ نائی آدھی تسا جوے ایک کتا فاپیوے چھوڑ کیں دے دے آج جلے چھوڑا سمائی کان لائی نواتا ہے ڈکھے ڈکھے وین پیان ریا آج یہی بابا تمہچ جلے دی ریا رام جہ دور لائے گئے ماتم کیوں نہیں کرے نا بسم اللہ بسم اللہ مرحبا اللہ تیرا پرشا قبول فرماوے اللہ سا علماء کوئی نیم مخالبہ آدھاری دے کہ داری ماں تم یقینا جہاں نمنا ویسی آ شرطی آدھنو لمارے بندیا کل حسین سن رہیا نون رہیا جدہ بلوانجے تھا حسین دیا قربانیا تو نہ بھولے انہی تورین جنتے تلا ملیے ایک نفسیاتی لاغ دے جنا کمشتا چیز مل پوے ہاں بھری وینڈے کتم ود پونے نبالا تھی وینڈے منہ حق کالی بھرے دے جے لے دیتھے نے تیرانتے پتھران دے دیتے سکینہ کو ستا ہویا علی دی ودی تھی دے موچو نکلائے سکینہ سکینہ میرے لاغ سنیشی میں داری بری مشکلے مولانا جان علی قازمی دلانچے انہاں فرمایا جنا علی دی ودی تھی کلواری ہے سکینہ سکینہ تا ستی ہوئی آئی پیو دے پیرانتے ستی ہوئی آئی پیو دے پیرانتے پاسا رکھے ستی ہوئی آئی جے لے جائے نبا کے سکینہ کپیا گالی جو آرہے علی اللہ ودی اوکھانا علی سمیندریا آدیا ہی بابا میرے دور لے گئے دبا میری اپو پیادیا جادرے لکیا گیا علی اللہ علی اللہ سمجدریہ آئین نیرے آدی سبیمہ ایک در آدھے سناعاں لدو طریقا اجیب شہادت انیوی شو نیوی شوید اجیب شوید اجیب شوید اجیب شوید اجیب شوید انیوی شوید اجیب شوید اجیب شوید مجھے اندے پکتو دیر چکین گیا مائی پون بھیار جو نکانجیا جنادہ تیران بھیار سناعاں لدو طریقیاں یا بی باس سناعاں سجادتا اجیب شوید اجیب شوید اجیب شوید سناعاں لدو طریقی اجیب شوید اجیب شوید اجیب شوید سناعاں لدو طریقی اجیب شوید اجیب شوید اجیب شوید اجیب شوید اجیب شوید لالہبا حكماندل اگام اجیب شوید ان معاملاء س Bell جیلے فارغ تھیاں تا کفتہ چل گئیاں آئیاں بیمار پتر دے کھولو میں کھولا بیمار بچرا ممیدہ امام بچرا اور فارغ تھایاں اجازت دے میں تمہیں نماز پر دیا اللہ سمینہ ساری اسے لفظ وقت دیکھا رہے وان پوپی اممہ جی میں پھر دیئے پر چھوڑ یہ میں آگ سکتا آئی تھا توسا نمازی بیٹھے اور نماز پڑی بیٹھے اللہ سن نمازی جیدے ہی نماز ایرادہ کرے پہلے کھولا بچرا پہلے بزو کرے نا آئی لی دی دی پڑھنے ہی نماز کرنا ہی بزو بزو آس تے ضروری ہوں نای پانی مہتے جے کھولو پچھ دا وہ بزو کیونے کرے آج داسگر پیر دا پانی بیگے تورگے وہ جے دا کبار پانی مانگ دا تورگیے وہت پانی نہ ہوگے تا نماز ماں افن نئی شریعتا دی تیمم کرو یہ لی دی 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 ای تیمم کرناس آئیے کربلا دی دامین تے باہن لگیے پتہ نی بیراما موئی کی میں ماندی رئیے پتہ نی بچڑا موئی بیوی کی میں ماندی رئیے اوڈا سپوٹران دے تارد بدے دکھے ہوں نای بیراما نیمہ اوٹا صدر بدے دکھوں نای وہ بیچیے بیدے گئیے وہ تیاری کی تیس اپنے ہاتھ زمین دے مانو انہوں تیاری کی تیس کر بلا دے زر رج رو مردی آر آگائی اور تیری گربت ساملے آگائی تُو میلی بیدی سمبھال کے تیمم کریں آسا دے تیری پتہ نیمہ اوٹا دی رکھنی پھئیے تیری بیراما دی رکھنی پھئیے تیمم موکہے تیمم کران تو باد نما دی موکہے لے کابے دے پاس او نما سمائکم دیل رج فرمایا ہیت منٹ باس مو سلط دکھوئے نائنہ کربلا دی ریت موکہے دو بیبی نہیں کیتا مو مکتل ہو گیتا ایمہ دو اے ہاتھ سارت رکھے لس آدھی اممہ دا جایا بھٹی دی گر گتو پر دریت تیری دل پر دیل یلی اور اٹھی جاک او میں دو دیکھ میں نماز بھئی پھر دیا مندل و دائی سے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں ساری سنینہ اللہ سے پچھلے سال دیرہ لب چھوڑ گیاں موکہ پورا پیا کرے نا بی بی مو مکتل دو کیتا ہے آدھی اممہ دا جایا تو پڑ دا رہی ہے میں درد دے دی رہی ہے مجبور یہ یا نم سکتی اور اٹھی جاک میں دو دیکھ میں نماز بھئی پڑ دیا اور نے فرمائے مکتل دو باد بی بی مونکابدو کیتا ہے اور نمازی بیٹھے اور سارے نمازی وزوک بادتے ہیں ممتباد مسلطے آوے مونکابدو باد پہلے کیلے کام کریں دے پہلے نیت کریں دے آدھے ترائے دکات نماز مغرب پڑ دا واجب قربتان اللہ اللہ اکبر نیت دے نال تقبیر دے نال شروع کریں دے نماز ہر نمازی لیکن انا فرمایا شام غریبا دی دلے کفتان دوباد بہن دے دوباد علی دی عالم غیر مولمدو جیلے نماز تھی ابتدا کرنی آئی نیت تقبیر دے نماز تھی ابتدا دے معمول کو بتلیس نیت تقبیر نال شروع نسکی دی پہلے دعای کنود شروع گیدس آجے بیدہ اللہ تو جاندائے میں آلے میں غیرے مولمان ہیک امام دی بھیا دو امام دی بھیا مسلے تو آکے فا میدے پاپے علی میدی اممہ بطور لے دین دھا مسلے جیتے ہی کوئی عورت نماز پڑے جیتے ہی کوئی مستور نماز پڑے دین ہوئے بھامے رات ہوئے کوئی دیکھانا لہوے تے بھامے نہ ہوئے اگر مستور نماز پڑے اندھے سر پہ جادر ہوئے یہ تو بھال لگے نہ ہوئے امیرے اللہ امیری جادر پہ گئے امیری بھال دریم امیری جادر پہ کھتے ہی کوئی مستور نماز پڑے امیری جادر پہ تے نماز پڑے یقادر پہ گئے بھالی طور لے دینی بھ betrayal وے لہیتے ہیں زندر پہ定ی جادر پہلے اللہ ساتھ ساری مسئولان کو پڑھنی چاہیتی ہے اگر میں اللہ چند جان لیراتے بیراد قاتل نے دیکھے امیدی پیمچاتاں ہمارا قبول فرماؤں ہماری بات یہی کرنی ہے کہ آپ اللہ سے دعا چاہتے میرے سال میں سب سے پہلے یہ دعا آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ ہاتھ کڑا کر کے یہ دعا مانگے کہ یہ ازاداری امام حسن علیہ السلام کی ذات پاک سے جو منصوب ہے اور جس طرح آپ اس ازاداری کو نبھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں آہدہ سالوں میں بھی توفیق عطا سرما ہے کہ ہم اسی طرح اس ازاداری امام پاک کو نبھا کریں جب تک ہمارا یہ امام مارگاہ قائم ہے جب تک اس دنیا میں حسینیت قائم ہے ازاداری قائم ہے یہ سلسلہ ازاداری جہاں قائم ہوا ہے یہ قائم و دائم ہے سب سے بڑی میری جزارش آپ سے یہی تھی کہ آپ دعا مانگے اور اس جنوس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ اس ادارے کا جنوس ہے ہم سب ذلے والوں کا جنوس ہے دیرہ اسری خان سے آنے والوں کا جنوس ہے دیرہ غادی خان سے آنے والوں کا جنوس ہے فیصلہ بات سے آنے والوں کا جنوس ہے جن سے نصیر فرما ہونے والوں کا جنوس ہے یہ دعا فرمائیں کہ جس سلسلہ ازاداری یہ ایام ازاداری کا آخری دن جو ہمارے ایک بہت بڑا جنوس ہے ہم سرگوزے والوں کے لیے باعث سے یہ فخر ہے اللہ تعالیٰ اسے سلامتی بخشے اور اسے قیام بخشے اور اس قیاموں دائم ہے دوسری گزارش یہی کہنی مقصود ہے کہ ہماری کچھ کمیٹنس ہوتی ہیں گورنمنٹ سے یہ ہے بابلی آپ قرآن ازادار فرمائیں یہ گزائش کرنی مقصود ہے کہ اتنے بڑے ماتمی ہلکے اتنا بڑا اعتماع اگر یہ منظم انداز میں سرگوزہ کے ان برداروں سے گزرے تو ہمیرے خواہد میں یقین ہمارے لیے باعث پخر ہو اور ہر چیز جس میں نظم و نقص جو ہے وہ ضروری ہے آپ ازاد کی شدمت میں یہی گزارش ہے کہ اتنا بڑا اعتماع ایک اچھے انداز میں اگر ان برداروں سے امام حسین علیہ ازاداری اے اولاد رسول کرتا ہوا گزرے گیا اور فرحمن گزرے گا بی بیوں کی شدمت میں بھی میری گزارش ہے کہ وہ پردے کے ساتھ انتخائی پردے کے ساتھ یہ تو میں نہیں اب کہہ سکتا کیونکہ وہ جلوش کے ساتھ ضرور شریف ہوتی ہیں ان کا اپنا ایک انداز ہے اپنی ان کی محبت ہے لیکن وہ شرعی پردہ جو ہے کہ ان کا چیر ہے صرف اس کا ضائع ہو ہاتھ بھی چھپے ہوئے ہوں اور کم از کم وہ سکوش جو ان کو اپنی ایک طرف مائے ہاتھ پہ بی بیاں رہیں خود پاک پہ رہیں تاکہ ہر لحاظ سے یہ ازاداری کا صفحہ جو ہے تو اچھے انداز میں انام پدیر ہو آپ لوگوں کو اللہ تعفیق دے اور اس ادارے کی بھی اللہ تعفیق دے کہ یہ صفحہ اسی طرح جاری اور ساری دے بس سلام موسیقی